نمبر دو وقت کا صحیح استعمال کیجئے اپنے دن بھر کا آپ برنامج بنائیے کھانا پینا پیشا پاگانا عبادت تلاوت علم دروس بیو بچوں کے لئے وقت میڈیکل معاملات ماں باپ رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا دوست احباب نیوز یہ وہ ساری آپ کے پاس برنامج ہو یہ نہیں کہ آپ غلام ہو جو چیز آئی آپ اس کے ساتھ دو چار گھنٹے اس میں چلے گئے آپ کے نہیں آپ کو وقت کی قدر ہونا چاہیے آپ کا وقت صحیح چیز میں لگے آپ کو معلوم ہو رکنا کتنا ہے آپ باہر جا کے کھڑیں دوستوں کے ساتھ بات کی پندرہ میں ضروری بات ہوئی اس کے بعد فضول شروع السلام علیکم جاتا ہم اس کو کام ہے گھر پہ آئے بھی بچوں کے ساتھ وقت دیا عبادت کی ذکر تلاوت پڑا کچھ سو گے جلدی جلدی فجر کے لیے اٹھے فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہا نین نہیں کھلتی نین کیوں نہیں کھلتی رات میں دو بجے تک آپ جاگتے رہو گے تین بجے آپ سو گے آپ کی نین کیسے کھلے گی بھائی تو آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو یہ بھی آپ کی زندگی میں جتنی چیزیں ضروری ہیں ہر چیز کو آپ وقت دو آپ ایک ہی پودے کو پانی ڈال رہے ڈال رہے ڈال رہے وہ سڑ جائے گا باقی مر جائیں گے آپ ہر پودے کو پانی دو جتنا چاہیے ڈیلی دو اپنی زندگی میں جتنی ذمہ داریاں ہیں ہر ایک کو آپ اتنا وقت دو جتنا دینا چاہیے تو آپ کی زندگی ٹینشن والی نہیں بنے گی کیونکہ بڑے مسائل جب بن جائیں گے پھر ٹینشن آتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ اس کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحط والفراغ دونے متیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت گھاٹے میں ہیں دھوکے میں ہیں وہ کیا ہیں صحت اور فراغت صحت کا وقت ہے آج کل نہیں رہے گا کل بیماری آئے گی بڑا پائے گا آج پارک وقت آپ کے پاس ہے کل نہیں رہے گا بیزی ہو جاؤ گے اس وقت میں کیا کرو